موسیقی موسیقی یعنی جھوٹی تاریخ یعنی اسے خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہی ہے اس زمرے کے اندر دوسرے یہ کہ میں خلاصا وضاحت کرنا چاہوں گا جھوٹ کی تاکہ میرا خیال ہے کہ ناظرین کو بات اچھی تحقیقی سے سمجھ میں آ جائے جھوٹ کہتے ہیں کذب کہتے ہیں خلاف واقعہ کسی بات کا کہنا جو حقیقت کہوں حقیقت کی خلاف کوئی بات ہے اس کا کہنا اب کیا ہر کہی بھی بات گناہ کبیرہ کہلائے گی آپ نے انٹرڈیکشن میں جو حدیث پیش کی یہ ایک سوال ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو یقینا گناہ کبیرہ ہیں بلکہ بدترین جرم ہیں مثال کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منصوب کرنا کہ آپ نے یہ فرمایا اس کو قطعا حرام قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے میرے اسی طریقے ایک کس پہ کہیں گے ہم یعنی جو بہتان لگانا جھوٹا بہتان الزام لگانا کسی کے توہمت لگانا توہمت لگانا یہ بھی بدترین جرم ہے اس لیے کہ قرار نے کہا ہے اجتنیبو قول الزور بچوں جھوٹ بولنے سے اور یہ وہ جھوٹ ہے جس کے بولنے پر اسی کوڑوں کی سزا ہے بلکل ہے اور یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم آرام سے بہتان لگا رہے تھے ہم آرام سے لگا رہے تھے وہ خاتون تو فلاں 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 جی جی فلاں کے ساتھ اسکوٹر پر جا رہی تھی چاہے وہ اس کا والدی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو ہم بہت آسانی جی ہم بہت آسانی کے ساتھ کوئی خاتون اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر صرف فوٹو ہی بنوالے تو ہم اس کو پورے حسب نصب کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں یہ بدترین یعنی کہ جھوٹ ہے اسی طریقے سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے اس کی ذرا زیادہ وضاحت کر دیجئے نا کہ قرآن پاک نے بہت کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ جب آپ کسی عورت پر الزام لگائیں تو چار گواہ لے کر آئیں اس کے اور اگر آپ جناب مراند صاحب کی اسی طریقے سے ایک اور ایک اور صورت ہے جی وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر آپ کی طرح میں یہ آپ کے ایک اور بات بتاؤں جیسے آج کل عورتوں پر بہتان باندھا جاتا ہے اور عورتوں پر جھوٹ باندھا جاتا ہے خصوصاً عورت کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ایسی حدیثیں موجود ہیں جو عورتوں پر زیادہ مبنی ہیں جی عورتوں پر لیکن وہ الگ ہے کہ عورتیں زیادہ جھوٹ بولتی ہیں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا عورتیں کو چھونٹیوں سے پکڑ کر اور پھر آپ نے فرمایا کہ اکثر عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں چاہتی ہیں تو دوسری بات ہے کہ اپنے بچوں کو بلانے اور بٹھانے میں بھی لانتان کرتی کہ یہ بھی حالہ کر کے رکھ دیتی اور دوسری بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا واقعہ ایک عورت کا انتقال ہوا تو اس کو کچھ عورتیں غسل دے رہی تھی کچھ عورتیں غسل دے رہی تھی تو غسل کے دوران یہ عورتوں کی بڑی عادت تھی ہے جی فلائنسی ہے ہا جی فلائنسی ہے ہر جگہ موقع محل دیکھ کر کے انتنا معاملہ آگے بڑھتی یہ یہ تو عموماً کوئی بھی کہت نہیں شوپنگ سینٹرز میں بھی جا کر دیکھو کسی بھی دارے میں یہ اپنا وہ برقرار رکھے گی چینی کوئی نہیں ایک فطرتی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو جو یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو غسل کے دوران ایک عورت کہنے لگی اس عورت کے فلائن مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات غسل دینے والی یوں کہہ رہی ہے کہ اس عورت کے فلائن عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں بلا گوا بلا ایسی اپنی مجلس گرمانے کے لئے بات کی انہوں نے ایک میں بات کروں تو یہ جو بات ہوئی تو آگے جا کر اب وہ لوگ چلے گئے اس عورت کا اس پہ ہاتھ چمٹ کے غسل دینے والی کا یوں ہاتھ دی اب یہ نکالنا یوں کر رہے یہ ہاتھ اوپر اٹھ نہیں رہا ہاتھ اوپر اٹھ نہیں رہا اور زیادہ ہوا ہاتھ اٹھا نہیں اور ادھر سے غسل دینے والے کہہ رہے ہیں بھئی بی بی جلدی کرو یاد چھوڑانا چاہ رہی یہ پر نہیں ہو رہا تو کہا مسئلہ کیا پیش آئے ہوئے کہا یہ ہاتھ چمٹ گیا تو جو عورت والے تھے انہوں نے کہا بھئی ہاتھ کا مسئلہ ہے عورت کے جسم سے کٹا جائے میت والے کہے رہے ہم اپنی میت خراب ہونے نہیں دیں کہ یہ کیا ہوا نہیں عورت کا ہاتھ کٹا جائے تو ایک دن پورا گزرا ایک دن پورا گزرا جب ایک دن پورا گزرا لوگوں نے کہا یہ کیا بنو گا ہے لوگ گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت تشریف علیہ انہوں نے کہا جو غسل دینے والی ہے ان سے کہا آپ نے غسل دیتے کچھ کہا تو نہیں تھا کہا ایک بات کہی تھی کہ اس کے فلان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں جھوڑ ہو لیا ہے تو کہا یہ بات کہی تھی کہاں کہ تمہارے پاس گواہ ہیں کہاں نہیں تم نے خود دیکھا ہے کہاں نہیں تو پھر کیوں کہا ایسا ہوا کہا اچھا ایسا نہیں ہو سکتا اسی کوڑے لگو اسی کوڑے لگو اسی کوڑے لگائے عورت کا ہاتھ خود بخود چھو یعنی وہی نا تو یہ ایک یہ چیز آنی چاہیے یہ بتانی چاہیے یہ کیسا ہے یہ بہت کلیر ہے قرآن پاک کے احکامات میں سے ہے کہ جو کسی عورت جو معصوم بھولی بھالی عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر چار گواہ نہیں لے کر آتے ایسے لوگوں کو اسی کوڑے لگاؤ اور پھر ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو کتنا بڑا کتنا کلیر یہ برسز اللہ تعالیٰ کی احکام لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ بقائدہ تقاریر ہو گئی ہیں دسکشن ہونی چاہیے میں آپ سے ارس کروں کہ جھوٹ ایک ایسا موزی مرض ہے قرآن مجید نے جسے بار بار تنبیہ کر کے منع کیا ہے ایسے لوگ جو اللہ کی نسبت سے جھوٹ بولتے ہیں اور یقینا پکے جھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ابھی ڈسکشن ہوں دے جھوٹ کتنا بولنا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام مسلم نسائی کے حدیث مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے والے پر جنت کو حرام کر دے گا جہنم کو واجب کر دے گا صحابہ اکرام دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی معمولی جھوٹ پر بھی ایسا ہوگا اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیلو کی شاخ کے متعلق بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا جھوٹ بول کر کسی بھائی کا حق اگر اس نے غصب کر لیا پیلو کی شاخ کے برابر لیے رحمت اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پیلو کی شاخ اور آپ کہہ رہے ہیں عورت کے ساتھ پیلو کی شاخ سے تو عورت کا درجہ تھوڑا سا نہیں وہ تسامع ہوئے میرے خال میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں جھوٹ کی کچھ صورتیں ہیں جواز کی کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں صلاح ہو جائے تو پھر کچھ ایسی زومانی باتیں کی جائیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے کہ بھائی اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا تو اس سے اس کے دل میں جگہ پیدا ہو تو ایسی جواز کی صورتیں موجود ہیں ہاں خوادین پر دل جوئی سب دل جوئی کے لیے سانی صاحب نے جس طرح کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہے کہ روایت میں آتا ہے اور جھوٹ رسول خدا سے اگر منصوب کر دے تو فرمایا کہ اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے ایک سیچویشن میں سر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اس کا جواب میں بریک کے بعد چاہوں گی ڈاکٹ صاحب آپ چونکہ بولنا چاہ رہے ہیں یہ سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے چونکہ اس لئے آپ کو موقع ملے گا ایک فرس کی خاتون دیکھتی ہے اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ اور وہ پوچھتی ہے کہ کون تھی وہ تو وہ کہہ دیتے ہیں تمہاری قسم میں تو جانتا بھی نہیں تمہاری قسم میں تو مجھو تو نہیں پتا تم کس چیز کی اور انہوں نے فرس کیا ان سے شادی کی بھی ہے اب وہ اپنا وہ گھر بچانے کے لیے اس عورت سے جھوٹ بول رہے ہیں دونوں عورتوں سے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا جھوٹ کی یہ قسم جائز ہو گئی اس لئے کہ انہوں نے اپنا ادھر بھی گھر بچانے کے لیے اور ادھر بھی گھر بچانے کے لیے مسلحتاں ضرورتاں جھوٹ بول لیا اب مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیجئے گا کیونکہ اس طرح کے جھوٹ بہت عام ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں سو ایک بریک کے لئے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملکا شریعت نہیں اس کوئل بتایا نا کہ اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ انکار کرے گا قسم کھا کے تو عدالتوں میں جو آج کل فیصلے ہو رہے ہیں وہ جھوٹی گواہی کے بنیاد پہ ہو رہے ہیں شریعت میں اس کی بلکل بھی گنجائش نہیں قرآن کریم کے آیت ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ زُّور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا اور یہ اتنا بترین جرم اس لیے ہے کہ اس کی گواہی کے بنیاد پہ حقوق کے فیصلے ہو جاتے ہیں رائٹس یعنی مالی نقصان جانی نقصان مختلف قسم کے نقصان ہوتے ہیں تو یہ اس لیے اس کو بترین جرم خدا دیا گیا جھوٹ جو ہے اس کی مختلف سطحیں ہم طے کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سننے ابو دعوت میں بھی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کرے بغیر تحفیق کی آگے بیان کریں بھی ہے آپ نے کہا جی وہ تاریخ روڈ بند ہو گیا ہے سنا ہے فلانی جگہ ہے نا یہ بات تو اب یہ جو جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے لیکن کیا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا زہر اس سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے ایک اطلاع ہے اس اطلاع کو بغیر تصدیق و تحقیق کے آگے بیان کر دیا گیا صحیح ٹھیک ہے نا اب اس کا درجہ اس جھوٹ کے مقابلے میں یقینا کم درجے کا ہوگا جھوٹ تو جھوٹ ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو شریعت میں ناپسندی دار نہیں ہم نے اس چیز کو مان لیا کہ شریعت میں جھوٹ بولنا جھوٹی قسم جھوٹے بادے تحمت لگانا یعنی کسی پہ الزام تراشی کرنا غلط ان کی کوئی گنجائش موجود نہیں میں اس کی تھوڑی جو ہمارے معاشر تھی پہلوں اس حوالے سے میرا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے اور کوئی میاں بیوی ہیں تو وہ ایک جھوٹ بولتے ہیں جو میں نے آپ کو صورتحال ایک بیان کی تو اس جھوٹ کے بارے میں بتائیے کہ یہ جھوٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ جھوٹ بہت بولا جائے جس پر آپ نے بیان کیا کہ مثال کے طور پر اس کی دو بیویاں ہیں جب دوسری بیوی آ گئی تو وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے یا یہ کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں ظاہر ہے کہ جھوٹ کی کوئی کنجائش نہیں ہے یہ تو اس کے رائٹس آپ کر رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرے اس سے تعلق نہیں ہے جب تم نے دو جملے کہہ لیے گواہوں کے سامنے اب اس کی تمام اس کی وراثت اس کی اولادیں سب سے آپ سے منصوب ہو گئی تو آپ یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے آپ تو ہزاروں جھوٹ بولنا ہے یہ جملہ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ جائز ہے قطان جائز نہیں کسی بھی صورت میں جائز نہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا یا دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ان میں باہم معودت محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسے جملے کہہ دیا جائیں جو تعلیف قلب کے لیے ہوں دلوں کو مائل کرنے کے لیے ہوں اس کی گنجائش اس کی گنجائش اس لیے کہ یہاں پہ کسی نقصان پہنچانا مقصد نہیں دوکر جامیل راہ سب آپ کی طرف آؤں گی اور نکاح کرتے وقت رشتہ لیتے یا دیتے وقت لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے جھوٹ بولے جاتے ہیں لڑکی کی عمر کا جھوٹ بولا جاتا ہے لڑکی کی کمائی کا جھوٹ بولا جاتا ہے اور بے شمار جھوٹ بولے جاتے ہیں جھوٹ کے اوپر یہ جو معاملات تیہ ہو رہے ہوتے ہیں کیا یہ پھر ٹھیک ہے دیکھیں جو معاشرہ جھوٹ کا ہو جائے اس میں نہ ظالم کا پتہ چلتا ہے نہ مظلوم کا پتہ چلتا ہے اس میں نہ قاتل کا پتہ چلتا ہے نہ مقتول کا نہ حلال کا عوارہ و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے اس لیے اگر آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر مثال کے طور پر آپ امارت بنا رہے ہیں اور اس کی پلنٹ جو ہے وہ اگر آپ نے مضبوط نہیں رکھی تھوڑی دیر کے بعد وہ بلڈنگ گر جائے گی تو لہذا جب یہ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں ایک نئی زندگی ایک نئی امارت بنانے جا رہے ہیں ایک نیا گھر نیا آشیانہ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ سچائی اختیار کریں اس لیے کہ جھوٹ بہرحال کبھی نہ کبھی ضرور افشا ہوتا ہے اور ایک جھوٹ کو چھوانے کے لیے عام طور پر جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ وہ بہت بڑا پلازہ کھڑا ہو گیا اور جب گرتا ہے نا تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے لیکن ایسے جھوٹ بولنے والے کیا ضرورتاً مسلحتاً یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ بچی کی عمر تو ابھی صرف چوبیس سال ہی ہے یا لڑکا ہمارا جو ہے وہ تو ساٹھ ہزار روپیہ مہینے کی کماتا ہے نہیں بلکل اسلام میں اس کی کوئی جواز کی صورت موجود نہیں ہے کوئی جواز کی صورت موجود نہیں ہے بلکل آپ نے ہاں کسی سے اگر کوئی غلطی سے اگر ہو گیا جساں مثال کے پرانے زمانوں میں خواتین کسی واقعے کسی چاند سے عمرے جو ہے وہ منتخب کرتی تھی گنتی تھی کہ فلان چاند میں بیڑی بیٹی بھی ان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کی صورت میں تو ٹھیک ہے لیکن جان بوچ کر یہ کسی کا حق طلف کرنا ہے لہذا ایسی صورت میں اسلام میں بلکل گنجائش نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کسی ایک چیز پر یعنی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرو کسی ایک چیز سے مجھے روک دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اس چیز پر بیعت کر لو وہ مسلمان ہو گیا وہ شرابی تھا شراب پینے گیا تو اسے خیال آ گیا کہ اگر مجھ سے پوچھا گیا شراب پیئے تو اب میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا ان کی ایک انٹیٹی تھی وہ لوگ جھوٹ جب وعدہ کر لیتے تو پورا کرتے تھے لہذا اس نے کہا کہ نہیں اگر میں نے پی لی اور میں نے کہا کہ ہاں پیئے مجھ پر حد جاری ہوگی کوڑے لگا دیے جائیں گے شراب سے دور ہو گیا زینہ کی طرف گیا تو اسے خیال آیا کہ اگر پوچھا گیا تو میں کہوں گا کہ جناب ہاں میں نے اجرم کیا تو پھر مجھے اسٹون کر دیا جائے گا اسٹوننگ ہوگی سکسار کر دیا جائے گا لہذا اب پھر وہ رک گیا تو ایک جھوٹ کے روکنے کی وجہ سے حکمت عالم دیکھئے حکمت رسول دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معلی میں کتاب بھی بنایا حکیم بھی بنایا آپ کی دانائی فہم و فراست یہ تھی ایک چیز سے روکا اور سچائی کی ایسی طاقت آ گئی کہ وہ شخص جو ہے کلیتا سارے گناہوں سے دور ہو گیا اور سچائی میں طاقت ہوتی ایک بات میں اور کرلوں دیکھیں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی بچے ہیں یہ ماں کی جو تربیت ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا فلا کام نہ کرو یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہم خود کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نہ کرو تو وہ بات نہیں سنے گا وہ کرے گا جو آپ کرو گے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کرنی ہو تو خود کو پہلے اس سچائی کے قالی میں ڈھالو حضور غوث العظم کی والدہ اماجید نے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا چھپا کر پیسے رکھ دی ہے چالیس درہم اور سب چور نے لوٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہے یہاں صدری میں چھپا ہے نتیجہ کیا نہیں کہا سچائی کی طاقت سے وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے بلکل صحیح تو ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکہ حدیث میں آتا ہے یہ پانچٹ نیچے جھکانا بھی تکبر میں شامل ہے مرد کا مرد کا مرد کا یہ جو پانچے نیچے آ جاتے ہیں کہتا ہے یہ تکبر میں شامل ہے اور اس کے کہا یہ اگر بھول کے بھی ہو لیکن پینٹ پہنتے ہیں بہت سارے لوگ تو وہ تو پینٹ کے تو جو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس حدیث کو اور سنت کو فالو کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں نہیں کرتے ہیں پینٹ شیڈ میں پہنتے ہیں تو پھر وہ تنی اوپر بات جاتے ہیں دیکھیں یہ جو شلوار کے پانچے والی حدیث ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شلوار جو ہے آپ کا تہبن نیچے ہو جاتا ان کو اجازت دی آپ نے فرمایا کہ تم میں تکبر نہیں ہے دکٹر صاحب معالموں کے تکبر کی وجہ سے اس لئے دی ان کا پیٹ تو وہ ایک ایک وہ تھا حدیث ہے وہ یہ ہے کہ تم میں تکبر نہیں تم میں تکبر سے ہو لیکن دوسروں کے لئے نہیں ہے لیکن جو مرد حضرات پھر پینٹ پہنتے ہیں وہ تو ٹکنوں سے اوپر نہیں کر سکتے فرحہ جی دو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس کے مطالق یہ حقوق چاہی جبہ ہو پینٹ ہو قیسر اور کسرہ کو آپ دیکھیں بڑے بڑے لباس پہنتے ہیں پیچھے تک ان کا رد کرنے کے لئے اسلام نے یہ کیا اور دوسرا تہارت کا مسئلہ اس لئے کہ اس زمانے میں شلوار قبیز نہیں تھی اس زمانے میں تہبند ہوتا تھا لہٰذا کہا کہ تکنے سے اوپر رکھو تاکہ تمہارا تحمد خراب نہیں بڑے صحبی ہیں لوگوں نے کہا عثمان یہ کیا ہے یہ تحمد اوپر ہے کہہ یہ میرے آقا کی طریقوں میں ایک بات اور کہوں کہ گھٹنوں سے نیچے رکھنا سنت نہیں یہ تکنوں سے اوپر تکنوں سے بہت شکریہ ایک حضرت عبوظہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک حبشی کو کہہ کے بلایا اے حبشی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک مول لیا کلام نہیں کیا تو پریشان ہو گئے تو پھر اس طرح سے انہوں نے اس حبشی کو بلایا اور کہا کہ میں اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہوں میرے گال پر پاؤں رکھو جو تکبر میرے اندر ہے کسی طرح سے وہ نکلے تو انبیاء کرام ہمارے جو صحابہ کرام جو آلیاء کرام انہوں نے اس طرح سے اپنے تکبر کا توڑ کیا ہر نبی جو ہے وہ ایک بات کہتا رہا ہے انا عبداللہ اور ہر نبی کے استغفار اور توبہ جو ہے اس کا واقعہ پورے قرآن حکیم میں منقول ہے کہ جہاں کوئی غلط ہوئی موسیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا بتائیں ان سے اللہ نبی سے جب زمین پر نبی ہو تو وہاں کوئی اور علم نہیں ہوتا یہ متفقہ فتوہ کہ جب نبی ہو تو کوئی اور نہیں جب ان سے پوچھا گیا موسیٰ تمہارے علاوہ کوئی علم ہے کہا ہے اللہ نہیں کہا نہیں اب اس بات پر کہا خضر کے پاس جائیں اب ان سے زارہ ووسی کی ہے ہاں جا کے پوچھیں تو یہ چیز پتہ اللہ کو کوئی ادا ایسی ہوتی بس وقت اللہ کو پسند نہیں آجاتی بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی ڈاکٹر جمیل لاتھو اور آپ سے بھی ڈاکٹر زاہر آپ سے بھی ملاقات رہے گی انشاءاللہ ہم کل کوئی اور موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس پہ باتچیت کریں گے ہینا حبیبہ میں نے آپ سے کلام سننا تھا لیکن اب کل سنوں گے آپ سے انشاءاللہ کلام ہمارے شاہ زمان تاجیز وقت موجود ہے اور ایک بہت خوبصورت سے کلام کی آپ سے ہم نے فرمائش کی ہے تو پلیز اور اجازت لوں گی آپ سے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے کل انشاءاللہ سہری پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ